میرے پولیٹس نے بہت ہی تفصیلاً باتیں کی جو بھی بنیادی باتیں تھیں ان گیارہ جماعتوں کے حوالے سے انہوں نے یہاں پر بیاند کیا میں مختصر یہ بات کرنا چاہوں گا یہ جو تحریک انہوں نے ایک بنایا ہے جو نکلے ہیں اس سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مجھے تو ایسے لگ رہا ہے عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں انہوں نے تیعہ کیا ہوا ہے کہ اس کا حساب ہم نے عوام سے لینا ہے ایک سال سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کووٹ کس پوزیشن پہ ہے اس سے دنیا مفلوج ہو گئی اتنے بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں ان جلسوں میں کس کو نقصان پہنچے گا خدا نہ خواستہ کل اگر کووٹ بڑھتا ہے تو یہی عوام اس میں آئیں گے انہیں کو نقصان ہوگا عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا انہوں نے اپنی کارکردگی نہیں دکھائی جس طرح دوستوں نے کہا انہوں نے صرف اور صرف اپنے آپ کو بھرا اپنے اکاؤنٹس بھرے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کیا اور یہ اسی طرح عوام سے بدلہ لینے کے لیے نکلے ہیں اور ہم پوچھنا چاہتے ہیں ان سے کہ پاکستان اللہ کی مہربانی سے اس دفعہ بہت بہتر طریقے سے ڈیولیپمنٹ کے حوالے سے آپ کا امن امان کے حوالے سے اور دنیا میں اس کا وقار انچا ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے اپنے ہی اداروں کو اس طرح بات کرتے ہیں للکارتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے کہ کوئی لیڈر نہیں کسی فلم کا کوئی ولن بول رہا ہو سلطان رائی خطاب کر رہا ہو بہت ہی افسوس ہوتا ہے پاکستان کی نظریں پاکستان دنیا کی نظریں ہیں یہ خطے کا ایک اہم ملک ہے اس کو ڈیپلی پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور ہماری افواج دنیا کی مانی ہوئی افواج ہے ہمارے اسی طرح ادارے ہیں وہ دنیا کے مانے ہوئے ادارے ہیں اپنے افواج کے بارے میں اپنے اداروں کے بارے میں یہ الفاظ یہ تو بالکل کم سے کم جو بھی شعور رکھتا ہے ان کے سمجھ سے بالاتر ہے یہ کس کے ایجنٹے پر کام کر رہے ہیں کس کے کہنے پر اس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں اس طرح کی بات کر رہے ہیں یہ اس ملک کو کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں پہلی مرتبہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک ڈیولیمنٹ ہو رہا ہے اتنے بڑے پروجیکٹس آ رہے ہیں بلوچستان ترقی کے مراحل تیہ کر رہا ہے بہتر ترقی سے ہر اور خوش آئند یہ بات ہے کہ ہر ہلکہ ہر زلے میں ایک بہت بڑے لیول پر کام ہو رہا ہے ان کو یہ چیز حضم نہیں ہو رہی ہے ان کو انہی چیزوں کا تکلیف ہے کہ یہ بلوچستان کیوں ترقی کر رہا ہے یہ ملک کے حالات کیوں بہتر ہوتے جا رہا ہے انہوں نے سب نے ایک ٹولہ ہے یہ ٹولہ مل کر انہوں نے قسم اٹھائیے کہ ہم نے اس ملک کو کسی طریقے سے بھی ترقی کی راہ پر نہیں لے کر جانا ہے وہ ڈیولیمنٹ کے راہ پر نہیں لے کر جانا ہے جو ایک وقار اور عزت دنیا میں اس ملک کا اوپر ہونے جا رہا ہے اس کو نہیں لے کر جانے کا ان کا ایجنڈا ہے ان کا پروگرام ہے آج ہمارے اپنے ہی پڑوسیوں کے ساتھ حالات دیکھیں کتنے بہتر ہیں یہ سب چیزیں دیکھنے کی چیزیں ہیں اور ان کو یہی چیزیں حضم نہیں ہو رہی ہیں کل کے جلسے میں جلسے کے علاوہ قائد عظم کے مزار پر شاید میں سمجھتا ہوں جو لیڈر صاحبان تھے پہلی مرتبہ گئے اور کیا تماشا کیا وہاں پر آپ لوگوں نے دیکھا یہ کوئی جلسہ کا ہے یہ کوئی چوک ہے کہ آپ وہاں پر جا کر اس طرح کی نہرابازیاں کریں اس طرح کے اپنے ایجنڈیں کو لے کر جا کر قائد کے مزار کی بے حرمتی کریں یہ تو جتنا بھی اس کی مزمت میں کرتا ہوں بہت کم ہے جتنا بھی اس کی مزمت کیا جی یہ طریقے کار نہیں ہوتا ہے آپ ایشیوز پہ آئیں آپ ایشیوز کا جو ہے وہ سیاست کریں ہاں اگر پی ٹی آئی ڈیلیورڈ نہیں کر پا رہی ہے کون سے وہ چیزیں ہیں آپ بتائیں یا بلوستان کے گورنمنٹ کے حوالے سے اگر کوئی چیزیں ہیں کوئی باتیں ہیں تو آپ ایشیوز کو لے کر آئے عوام کے سامنے اس پہ بات کریں صرف اور صرف ہاں ان کو صرف یہ ہے کہ جی فلاں ہمارے اوپر کرپشن کا جو ہے وہ چارج لگ گیا ہے اس پہ انویسٹیگیشن ہو رہا ہے اس پہ انویسٹیگیشن ہو رہا ہے صرف اور صرف اپنے آپ کو بچانے کا ایجنڈا لے کر یہ نکلے ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی بھی ایجنڈا نہیں ہے اور جس طرح بلیدی صاحب نے کہا موبین صاحب نے کہا کہ بلکل بلوستان میں آئے ہم سارے سیاسی لوگ ہیں آ کر یہاں پر آپ لوگ جلسہ کریں لیکن اپنے زبان کو جو ہے نا کنٹرول میں رکھ کر کم سے کم اداروں کے خلاف آپ اس طرح کے الفاظ نہ کریں یہ آپ اچھا ایک سٹیپ نہیں اٹھا رہے ہیں یہ آپ ملک کے جو عوام کو جو ہے نا اپنے ساتھ ایک تصادم کی طرف لے کر جا رہے ہیں جس کا کوئی بھی آپ لوگ کو اجازت نہیں دے گا کہ آپ اس طرح کے ایجنڈی پہ کام کریں انشاءاللہ تعالی ان کو ناکامی ہوگی ہر محص پہ آپ لوگ دیکھیں گے میں تو ان کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ تیاری کریں الیکشن کی اگلا جو الیکشن ہے وہاں پر آئے وہاں پر جو بھی آپ نے عوام کی طاقت سے اگر ہاں اگر عوام آپ کو دوبارہ الیکٹ کرتی ہے اگر پسند کرتی ہے تو آپ آ جائیں اقتدار میں عوام نے ہی ریجیکٹ کیا یہاں پر بلوشتان میں جو پانچ سال پچھلے گزرے آپ لوگ کے سامنے ہیں باتیں ہوتی ہیں جی تربت میں یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تربت کو اگر ایک میمبر اگر پانچ ارب روپے آپ لے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے تربت کے تو دو ہی روڈ ہے اور ترکیو یہ اچھی بات ہے لیکن اتنا بڑا پیسہ صرف آپ نے اپنے صرف اپنے حلقے کے صرف ایک شہر میں لگایا یہ بات اس وقت جشتی اس وقت اچھی لگتی آپ صوبے کے ہر زلے کے ہیڈکوارٹرز پہ اس طرح کے ڈیولیپمنٹ کرتے پھر ہم کہتے ہیں کہ واقعی ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں آپ لائک ہیں لیکن صرف ایک شہر کے چار آپ نے روڈ بہتر کر دیئے اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکے صرف اور صرف کرپشن کے علاوہ آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا آج اپنے کرپشن کو بچانے کی خاطر یہ سارے کٹے ہوئے ہیں عوام نے ان کو پہلے بھی ریجیٹ کیا آئندہ بھی ریجیٹ کرے گی اور انشاءاللہ یہ حکومت اپنے پانچ سال پورے کرے گی اور اسی طرح جس طرح آج کے دن تک کام ہو رہے ہیں خدمت ہو رہے ہیں پانچ سال میں آپ لوگ دیکھیں گے اس ملک کے اور خاص طور پر ہماری صوبے کا انشاءاللہ نقشہ ہی چینج ہو جائے گا بہت ہو چکے